السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر اگر کوئی شخص آخرت میں کوئی نیکی کرنا چاہے تو کیا آخرت میں کی ہوئی نیکی بھی اس کو کوئی نہ کوئی نفع دے گی دیکھیں دنیا میں ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ہمیں آنے والی زندگی میں اس کا معاملہ مل جاتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد جب ہم برزخ میں داخل ہو جاتے ہیں تو پیچھے عیسال ہے صدقہ جاریہ ہے یہ مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن آخرت میں تو یہ سارے معاملات تو ختم ہو جائیں گے کیونکہ پیچھے دنیا میں تو کوئی رہا نہیں کہ آپ کوئی سال کرے صدقہ جاریہ کا معاملہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ مخلوق ہی نہیں رہی سب ختم ہو گیا تو کیا آخرت میں کوئی نیکی ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو امام قرطبی نے التذکرہ میں ذکر کیا ہے حضرت کعب احبار سے ایک روایت لائے ہیں کہ دو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے یاد رکھیں یہ ایمان والے دوست تھے اور گناہ کی وجہ سے یا نیکی کی کمی کی وجہ سے ایک دوست کو فرشتے قیامت کے دن کھینچ کر دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے کیونکہ اس کے پاس ایک نیکی جو ہے وہ کم ہے گناہوں سے اور دوسری طرف ایک اس کا دوست ہے جس کے پاس ایک نیکی زیادہ ہے گناہوں سے جس کی بیسس پر اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا تو جب یہ دوست دیکھے گا اپنے دوسرے دوست کو کہ اسے فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اور صرف ایک نیکی کی کمی ہے اس کے پاس تو وہ کہے گا کہ اے میرے بھائی بخدا میرے پاس نجات پانے کے لیے صرف ایک ہی نیکی موجود ہے اس نیکی کی بیسس پر میں جنت میں جا رہا ہوں تو ایسا کیوں نہیں کہ میری وہ نیکی تم لے لو کیونکہ میرا خیال ہے تم اس کی وجہ سے عذاب سے بچ جاؤ گے اس طرح ہم دونوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی اور ہم دونوں مقام عراف میں ٹھہرنے والوں میں سے قرار پائیں گے ٹھیک ہے جنت میں نہ جا سکے تو جہنم میں بھی تو نہیں جائیں گے اور مقام عراف بھی کوئی بری جگہ تو ہے نہیں وہاں ٹھہر جائیں گے دیکھیں نا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ مدد نہیں کر سکتے اللہ اکبر عجیب حال ہے نا بہرحال حضرت اکاب بیان کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصوں کے لئے حکم فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس رحم پر اس کرم پر ان دونوں کو بخش دے گا ارحم الرحمین ہے نا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے ابو حامد اپنی کتاب کشف علوم الاخرہ میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا کہ جس کو اگر ایک نیکی مل جائے تو اس کی نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے مگر ایک نیکی کی کمی سے اس کا نیکی اور گنہ کا پلڑا برابر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو فرمائے گا کہ تُو لوگوں کے پاس جا اور ان سے التماس کر ان سے درخواست کر ان سے گزارش کر کہ اگر کوئی آدمی تجھے ایک نیکی بھی دے دیتا ہے تو تیرا کام بن جائے گا اور تجھے جنت میں داخل ہو جانے کی اجازت مل جائے گی تو چنانچہ وہ آدمی ایک نیکی کی تلاش کے لیے نکل پڑے گا اور تمام لوگوں کے پاس جھولی پھیلائے گا مگر کوئی آدمی اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کو تیار نہ ہوگا اور کوئی سے لفٹ نہیں گرائے گا وہ جس سے بھی نیکی کرنے کی اپیل کرے گا وہ یہی کہے گا کہ اگر میں اپنی ایک نیکی بھی تجھے دے دوں تو مجھے خوف اور اندیش آئے کہ میرا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور مجھے خود اس کی بہت ضرورت ہے چنانچہ وہ آدمی ناؤمید ہو جائے گا اتنے میں ایک شخص اس سے کہے گا کہہ رہے بھائی تم کس چیز کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو جھولیاں پھیلا رہے ہو لوگوں سے مانگ رہے ہو وہ کہے گا کہ مجھے تو بس ایک نیکی چاہیے اور عالم یہ ہے کہ میں کئی ایسے لوگوں کے ہاں سے ہو کر آ رہا ہوں جن کے پاس لاکھوں نیکیاں موجود ہیں مگر بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایک نیکی بھی دینے کی حمت اور حوصلہ نہیں رکھتے یہ بات سن کر ایک شخص اس کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے نام عامال میں ایک نیکی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایک نیکی مجھے تو کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے نہیں نہ ہے نہیں میں اپنی وہ نیکی تجھے اللہ کے واسطے ہبا کرتا ہوں توفہ دیتا ہوں گفت کرتا ہوں پس وہ شخص اس نیکی کو لے کر فرحت و مسررت اور خوشی کے ساتھ واپس اپنے رب کے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے بھئی تیرا کیا آل ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے خوب علم والا ہے وہ بندہ عرص کرتا ہے کہ اے رب میرا معاملہ اس طرح اس طرح ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس ساتھی کو بلائے گا جس نے اپنی ایک نیکی اس کو بخش دی ہبا کر دی جس کے پاس سوائے ایک نیکی کے اور کچھ تھا نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا میرا کرم اور بخشش سب سے زیادہ وسیع ہے اگر تُو نے اپنی ایک نیکی اپنے بھائی کو دے کر بخشش کا مظاہرہ کیا ہے تو میرا کرم اور بخشش تیری بخشش سے بھی زیادہ وسیع ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ بخان اللہ کیا شان کریمی ہے اللہ غفور اور رحیم کی اللہم صلی علی محمد وعالی اس لیے اس دنیا میں جب تک ہو ایمان والوں کو دوست بناو یہ ایمان والے تمہیں یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری